السلام علیکم میرے یوٹیوب فرنڈز اور فرملی ویلکم بیک تو میرے چینل گروف ٹاپ کچن گارڈننگ تو فرنڈز اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے ہم سے لہسن جو ہے وہ اچھی طریقے سے نہیں لگتا تو دیکھیں اگر آپ بھی اپنے گھر میں لہسن لگانا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لیے ایک بہت ہی یونیک اور بہت ہی ایزی سا طریقہ کہ اگر آپ سے ویسے کسی بھی صورت میں لہسن نہیں لگتا تو میرے بتائے کہ اگر آپ اس طریقے سے لہسن لگائیں گے تو انشاءاللہ طالب بہت جلدی آپ کا لہسن گروہ کر جائے گا اور وہ ہے لہسن کو جناب پانی میں پروپیگیٹ کرنا تو دیکھیں ہاں پہ آپ لہسن لے لے اور اس کو تقریباً چار سے پانچ دن تک خالی اگر آپ پانی میں دپ پر کرکیں بغیر کوئی چیز ایڈ کے سمپل گلاس وارڈر میں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی رورز بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہیں نیوز بھی نکلنا شروع ہوتے ہیں اچھا آپ ڈریکٹ بھی لیسن کو مٹی میں لگا لیتے ہیں بہت ایسی گروہ ہو جاتا ہے لیکن اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو یہ پانی میں اگر آپ پروپیگیٹ کر کے دیکھیں آپ سے بہت ایسی گروہ بھی ہو جائے گی اور بہت ہی اچھا آپ کا جو لیسن کی گروہ ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوگی تو یہاں پہ فرنس دیکھیں میں نے اچھی طرح اپنی باسکٹ جو ہے اس میں میں نے گوڑی کر لی ہے اور یہ جناب میرا لیسن ہے جس کو میں نے صرف تین سے چار دن جناب رکھا تھا پانی میں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی شور سوپر ماشاء اللہ بہت زبردست نکلنا شروع ہو گئی ہے تو یہ سمپل آپ اسے پانی میں رکھ دیں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی گروہ شروع ہو گیا ہے مٹی میں لگا دیں گے مٹی آپ جب بھی پرپیئر کریں گے گرلک لگانے کے لیے تو اس میں آپ نے تھوڑا سا جو ہے ایسیڈک سوئل بنا کر رکھنی ہے تو اس میں آپ برمی کمپوسٹ ایڈ کر سکتے ہیں این پی کے تھوڑی سے دانے ایڈ کر سکتے ہیں پس میں نے یہاں پہ کچن کمپوسٹ جو اپنی ہے وہ ایڈ کی ہوئی تھی تو یہاں پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ ایک فروٹ جو ویجیٹیبل باسکٹ ہے وہ ہی ہے اس میں میں نے سایڈ پہ کنارے پہ ہلکا سا شاپر لگا کر اور مٹی ڈالی ہوئی ہے اور بہت زیادہ اس پہ ڈیپٹ کی ضرورت نہیں ہوتی مٹی میں بس اتنی آپ کی ڈیپٹ ہونی چاہیے جو نیچے لیسن کا بلک اس میں ایزلی گروہ ہو سکے تو سمتی ہاں پہ آپ دیکھیں میں نے لائنس لگا لی ہیں اچھی طرح مکس کر کے مٹی کو اور اب میں نے یہ والا وہ لیسن ہے جو بغیر پانی کے میں نے ڈیریکٹ آپ کو لگا کر دکھا رہی ہوں اور یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی ایزلی گروہ ہوتا ہے بہت ہی جلدی گروہ ہو جاتا ہے سمتی اپنی کیا کرنا ہے اس کی جو جڑ والی سائیڈ ہوتی ہے وہ زمین کے نیچے رکھتے نہیں ہے اور جو اوپر سسٹیم جہاں سے پتہ نکلنے والا ہوتا ہے وہ اپور ڈیریکشن میں رکھ کے آپ اس کو زمین میں ہلکا سا پریس کر دیں گے اچھا دیکھیں میں نے پوری جو کلی ہے وہ زمین کے اندر نہیں دبائی اس کا اوپر کا کنارہ جو ہے وہ میں باہر ہی رکھ رہی ہوں تو اس طرح جو آپ کی جرمنیشن ہے وہ بہت جلدی ہوتی ہے اور اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور تقریباً ایک ہفتے سے دس دن کے اندر جناب لیسن جو ہے وہ پھوکنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی آپ کو سٹیمز جو ہیں اوپر آنا نظر شروع ہو جائیں گی اچھا اس موسم میں ویسے بھی لیسن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو پڑا ہوتا ہے وہ بھی اس کے پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ وہی لیسن لے کے یوز کر سکتے ہیں تو جناب یہاں پہ دیکھیں میں نے تقریباً اپنی پوری باسکٹ کو جو ہے لائن اپ کر لیا ہے اور یہ پیچھے تین روز وہ ہیں جو میں نے ڈرائی لیسن بیچ میں لگایا ہے اور آخری واری گروہ وہ ہے جہاں پہ میں نے جو پانی میں ڈپ کر کے رکھا تھا لیسن وہ لگایا ہے تقریباً ایک ہفتے بعد پہ میں آپ کے ریزلٹ شیئر کروں تو جناب آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہی جناب یہ سائٹ پہ دیکھیں لیسن جو ہے گروہ اس نے پکڑ لی ہے اور آپ دیکھیں تقریباً ہر لیسن کی جو کر لی ہے اس میں سے پودا بننا شروع ہو چکا ہے تو آپ لیسن کو جناب دیکھ بھی مٹی میں لگا سکتے ہیں اور اگر نہ لگے آپ کو شک ہو کے نہیں گروہ کرے گا تو آپ اسے پانی میں پروپیگیٹ کر کے بہت ہی اس بھی جناب لیسن کو اپنے گھر میں گروہ کر سکتے ہیں امید ہے میں جب آج کی شیئرنگ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا جاتے جاتے بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کرنا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے مجھے اپنی دعاوں میں بہت جاد رکھیں فی امان اللہ